موسیقی آداب یہ اعتماد کی قبریں سب سے پہلے پیش ہے سرقیان مراسی کے حج کا کل سے ہوگا آغاز اجاج کرام کی آج شام مینہ کو ربان کی کوئیت کے گوارت میں ویارک آگ دس ہندوستانی سمیت اکتالی سفرات کی موت چندرہ بابو نے لیا وزیر اعلیٰ آدھرہ پردیش کی احسیت سے حلف وزیر اعظم مودی کے علاوہ کئی وزراء کی شرکت فون ٹیپنگ معاملہ عدالت نے ملزمین کی درخواست زمانت مسترد کر دی مناسی کے حج کا آغاز کل سے ہوگا اور حج کا رکن آزم وقف عرفہ مروز ہفتے کو ادا کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق حج دوہزار چوبیس کی ادائیگی کی تیاریہ مکمل کر لی گئی ہیں مناسی کے حج کا آغاز کل سے ہوگا آج شام سے آزمین حج کو منا پہنچایا جائے گا جہاں وہ دنیا کی سب سے بڑی خیمہ بستی میں خیام کریں گے حج سیزن کے دوران غیر متعلقہ افراد کو روکنے کے لیے مکہ مکرمہ میں موٹر سائیکلوں کے داخلے پر بھی پابندی آیت کر دی گئی ہے مناسی کے حج کا آغاز جمعہ چودہ جن سے ہو رہا ہے سعودی حکومت نے حج پرمیٹ کے بغیر کسی بھی ویزے پر آنے والے افراد سمیت مخامی لوگوں پر حج پر پابندی آیت کر رکھی ہے اور اس حوالے اس سے خلاف ورزی کرنے والے ہزاروں افراد کے خلاف کارروائی بھی کی جائے گی جنوبی کوئت میں ایک عمارت میں زبردست آگ لگنے سے دس اندوستانیوں سمیت اکتالی سفرات کی موت ہو گئی اس بیانک آتیزدگی واقعے میں عمارت مکمل طور پر تباہ ہو گئی بتا جا رہا ہے کہ جس عمارت میں آگ لگی وہاں مزدور تھے آتیزدگی کا باخیہ چار شمعے کی صبح پہ شایعہ کوئت کی حکومت نے اس خوفناک آتیزدگی کے لیے ریال سٹیٹ کے مالک کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس افسوس لاکھ واقعے میں پندرہ دیگر افراد بھی زخمی ہوئے ہیں وہی درجنوں دیگر افراد کو باعفاظت بچانے میں کامیابی حاصل ہوئی دیری اثناک کوئت میں ہندوستانی سفارت خانے نے ایک ہنگامی نمبر پلس نائن سکس پائیو سکس ڈبل فائیو زیرو فائیو ٹو فور سکس جاری کیا ہے لوگ اس وہ نمبر پر کال کر کے اپنے عزیز و خاریب کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں اطلاعات کے مطابق آتیزدگی کا یہ واقعہ جنوبی کوئت کے شہر منجف میں پیش آیا کوئت کے نائب وزیر آزم شیخ فہد یوسف سعود السبا نے جائے واقعہ کا دورہ کیا اور واقعے کے بارے میں معلومات حاصل کی انہوں نے اس خوفلاک آتیزدگی کے لیے ریل اسٹیٹ کے مالک کو ذمہ دار ٹھہرایا انہوں نے کہا کہ یہ حولناک واقعہ ریل اسٹیٹ مالک کی لالچ کی وجہ سے بیش آیا ہے تاہے وزیر آزم شیخ فہد کے پاس میکمہ داخلہ کے ساتھ ساتھ وزارت دفاع کی بھی ذمہ داری ہے ملوکین میں بیس اندوستانی بھی شامل ہیں اس بیانہ کا آتیزدگی کے واقعے میں اکتالیس افرات کی موت ہو گئی مننے والوں میں دس اندوستانی بھی شامل ہیں آتیزدگی کے واقعے پر وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اب نارد عمل دیا اندوستانی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا کہ ہمیں کوئیش شہر میں بھائیانہ کاغ لگنے سے شدید صدمہ پہنچا ہے ہمارے سفیر کیم پہنچ چکے ہیں ہم تفصیلی معلومات کا انتظار کر رہے ہیں جے شنکر نے حادثے میں مرنے والوں کے اہل خانہ کے تحیری تازیت کا احزار کیا یہ بھی کہا کہ ہندوستانی سفارت خانہ ہر ممکنہ مدد فراہم کرے گا کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندی نے چاشمبے کو کہا کہ انہوں نے کرلا کے وائناٹ اور اتر پردیش کے رائے بریلی پارلیمانی سیٹ سے لوگ سبا انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد انہیں ایک سیٹ چھوڑنی ہوگی انہوں نے کہا کہ میں نے لوگ سبا انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے اور ذابطے کے مطابق انہیں ایک سیٹ شوڑنی ہے لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ سبا میں کس سیٹ کی نمائندگی کریں گے راہل گاندی نے آر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے تز بزب کا اظہار کرتے ہوئے کہا میرے پاس ایک مسئلہ ہے میں وائناٹ کی نمائندگی کروں یا رائے بریلی کی نمائندگی کروں کانگریس کے لیڈر نے کہا بدخسمتی سے وزیر آزم کی طرح مجھے خدا کی طرف سے ہدایت نہیں ملی ہے کیونکہ میں انسان ہو انہوں نے مزید کہا میں بائیولوجیکل نہیں ہوں میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا مجھے خدا کی طرف سے زمین پر بے جا گیا ہے وہی جو فیصلے کرتا ہے راہل گاندی نے تنزیہ انداز میں کہا ان کے پاس ایک عجیب خدا ہے جو انہیں امبانی اور اڈانی کے حق میں تمام فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ وہ بمبئی ہوای اڈا لکھنوں ہوای اڈا اور پاور پلانٹ اڈانی کو دے دے اور اگنی ویر جیسی سکیموں میں ان کی مدد کریں now i have a dilemma in front of me the question is will i be member of parliament of vayanar or will i be member of parliament of raybareli unfortunately like the prime minister i am not guided by god i am a human being modiji has a strange parmatma his parmatma makes him take all the decisions in favor of Adani and Ambani Paramatma tells him Narendra Modi ji this morning you are going to give Bombay airport to Adani okay now you give Bombay now you give Lucknow good now you have given seven airports now you give power plants okay good now you've done power plants now to help Adani with defense you do Agniveer but unfortunately I do not have this luxury because I'm a human being and God does not order me in fact it is for me it is much simpler my God is the poor people of India my God is the people of Vainar so for me it's very easy I just go talk to the people and my God tells me what to do I will commit to you is that both Vainar and Rai Bareilly will be happy with my decision Telgudeshamparti ke Sarbara and Chandra Babu Naidu ke liye ye ek jazbati lama ta jab in hunne Vazir-e-Azam Narendra Modi kai merkezi vazirah aur 1000 of rat ki maujudgi me 4 shambay ko baayasiyat chieff minister andr pradish halaf liya 74 sala leader 4thi mertubah chieff minister بنے ہیں نومبر 2021 میں مناخedہ انتخابات میں ان کی party ko shikast ہوئی تھی تاہم 2024 کے انتخابات میں aamid shah jp naddha nitin ghadkari bendi sanjay kishan riddi ramadaz atawale ncp leader praful patil adakar rajni kant supreme court kisabic chieff justice nv ramna saba guvernor telangana tamil sasai sondar rajan اور kئی dhigar afradi نے shirkat ki halaf berdariy ki je txriyp vijay warah ke mzafahat me waashe kisara pali me gana warah me airport ke sabah 11 bach 27 minit per munasquid hooi guvernor abdu nzir nzir chandra babu co audae اور razdari ka halaf dila ya naidu ke saad janah senah ke sarbarah pavan kaliyan chandra babu ke fersan nara lokesh ke chan naidu ke ravinder n manohar p narayana a wangalapudi sathya kumar yadav n ramna naidu n mohammad faro a ram narayan reddi p kishor a sathya prasad ke p v sarthi bv swami jv kumar ke durgesh js rani bc janah rd tg bharat b savita v subash ke srinivas और ram prasad rd n bhi halaf liya chandra babu ki kabinah me 13 c sath bc 2 s c 1 s t 1 musulman goja ga dhi gai hai neno nara chandra babu nai dvane neno shahsanan dvara nirmit amayna bharata rajjha saangangam patla nijamayna vishwasam vidyeta choup patanani bharata desa sarvabahu madhikarani samaghrat nuk kaap patanani andra pradish rastra muccha mantri nana karthavya alanu shredd to antakkaran suddi to nirvah kisthanani bayangani pachapath angani ragadvishal lagani lekunda rajjha angani saysanal anusar nichi prajalandar kujnjahayam chay nere kujinda موسیقی 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 وزیر ٹرانسپورٹ و انچارج وزیر حیدرباد پنم پرباکر نے آج نئی تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر حکومت کی جانب سے شروع کردہ بڑی باتا پروگرام کے قصے کے طور پر قلب شہر کے علاقے ایبٹس میں واقعہ آلیا موڈل ہائی سکول کے پروگرام میں شرکت کی انہوں نے دسوی جماعت میں نمائیہ مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو تینیت پیش کی اور سکول کی کشادگی کے موقع پر طلبہ میں کتابیں اور یونی فارمز تقسیم کی بعد ازام منخدہ تخریب سے شتاب کرتے ہوئے پنم پرباکر نے کہا کہ ریاستی حکومت نے ریاست میں اندخابی ذات اخلاق نافذ رہنے کے باوجود الیکشن کمیشن سے اجازت حاصل کرتے ہوئے کابنہ کا اجلاس منخد کیا جس میں ریاست کے چھبیس ہزار سرکاری سکولوں میں بنیادی سہولتوں بالخصوص برخی پینے کے پانی بید الخلا ٹیبلز و بنچس کی فراہمی کے لیے اما آدرس پاتا شالہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس پروگرام کے دید حکومت نے گیارہ سو کروڑ روپے مختص کیے ہیں پنم پرباکر نے کہا کہ ریاست میں گجشتہ دس سالوں سے تعلیم کا شعبہ نظرانداز کر دیا گیا لیکن ان کی حکومت تعلیم کے شعبے کی درخی کے اخدامات کرے گی پنم پرباکر نے کہا کہ چیف منسٹر ریوند ریڈی سے لے کر بیشتر وزراء بشمول وہ خود بھی سرکاری سکول میں تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور ہمیں ان سکولوں کی حالت اچھی طرح معلوم ہے انہوں نے سرپرستوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں داخلہ دلوائیں کیونکہ ان سکولوں میں تجربے کار اساتذہ ہوتے ہیں اور سکولوں میں کئی سہولیات بھی فراہم کی جاتی ہیں انہوں نے کہا کہ آلیہ سکول میں ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کی تعداد اٹھا رہا ہے جبکہ سکول میں طلبہ کی تعداد تین سو ہے انہوں نے کہا کہ بچوں کو ترک تعلیم سے دور رکھنے کے لیے سکول میں دوپہر کا کھانا بھی فراہم کیا جا رہا ہے انہوں نے بچوں کو مشورہ دیا کہ وہ ان سہولیات سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے تعلیم حاصل کریں موسیقی سرکاری ملازمین کے تبادلوں سے متعلق بے شروع حکومت کی جانب سے جاری کردہ جیو 317 پر تشکیل دی گئی کابینی سب کمیٹی کا اجلاس منخد ہوا اس اجلاس میں کابینی سب کمیٹی نے کئی اہم فیصلے لیے ان فیصلوں میں کمیٹی نے ملازمین کو 14 جون سے 30 جون تک درخواستے داخل کرنے کا موقع فراہم کیا ویب سائٹ میں داخل کی جانے والی درخواستوں میں لوکل سٹیٹس کا آپشن بھی دیا گیا اس میں مرکزی حکومت کے ملازمین کا آپشن بھی دیا گیا ہے ملٹیپل اپلیکیشن کے ذریعے درخواست دینے کی سہولت فراہم کی گئی ہے آن لائن درخواست داخل کرنے والے ملازمین کو رسید بھی دی جائے گی کمیٹی نے بتایا کہ اب تک ویب سائٹ کے ذریعے بارہ ہزار گیارہ ملازمین کے درخواستیں موصول ہوئی ہیں ان درخواستوں کی دوبارہ جانچ بھی سہولت فراہم کی گئی ہے ملازمین آن لائن درخواست داخل کرنے کے بعد ان کی درخواست کا موقع کی اطلاع میسیج کے ذریعے فون پر دی جائے گی کابینی سب کمیٹی کے اجلاس میں کمیٹی کے چیئرمن وہ وزیر سہت وہ خاندانی بہبوت تامدر راج نرسمہ کمیٹی کے رکن وہ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پرپاکر کے علاوہ آلہ عودیدار شیوہ شنکر رگونندن راو اور دوسرے موجود تھے تیرنگانہ پبلک سرویس کمیشن کے گروپ ون مینس امتحانات کے شیڈیول کا اعلان کر دیا گیا یہ امتحانات 21 اکٹوبر سے 27 اکٹوبر تک حیدراباد میں منخد ہوں گے پبلک سرویس کمیشن نے گروپ ون مینس امتحانات کا شیڈیول جاری کرتے ہوئے بتایا کہ مینس امتحانات تلگو کے علاوہ انگریزی اور اردو میں بھی منخد کیے جائیں گے تمام امتحانات دو پہر ڈھائی بجے سے شام ساڑے پانچ بجے تک ہوں گے 21 اکٹوبر کو جنرل انگلیش کوالیفائنگ ٹیسٹ 22 اکٹوبر کو پیپر ون جنرل مزمون 23 اکٹوبر کو پیپر ٹو ہسٹری کلچرل اور جیوگرافی 24 اکٹوبر کو پیپر ٹو انڈین سوسائیٹی دستور اور گوورننس 25 اکٹوبر کو پیپر فور ایکنومک اینڈ ڈیولپمنٹ 26 اکٹوبر کو پیپر فائیو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اینڈ ڈاٹا انٹرپیٹیشن 27 اکٹوبر کو پیپر سکس تیلنگانہ مومنٹ اینڈ سٹیٹ فورمیشن ہوگا ہر امدحان تین گھنڈے پر مشتمل ہوگا ہر امدحان کے دیرسو نشانات ہوں گے مزید تفصیلات پبلک سرویس کمیشن کی ویب سائٹ www.tspsc.gov ڈین پر دیکھی جا سکتی ہیں فون ٹیپنگ معاملے میں گرفتار معتل شدہ پولیس عودیدار بوجنگ راو اور تیروپتنا کی زمانت کی درخواست مسترد کر دی گئی نامپنی عدالت نے دو دن قبل ہی ان کی درخواست زمانت کی سماعت مکمل کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا اور آج عدالت نے ان دونوں کی زمانت کی درخواست کو مسترد کر دیے جانے کا اعلان کیا سماعت کے دوران پولیس نے عدالت کو بتا تھا کہ فون ٹیپنگ معاملے کی تحصیخات تہم مرغلے میں داخل ہو چکی ہے ایسے وقت انہیں زمانت دینا تیخخات میں رکاوٹ ہائل کر سکتا ہے حلقہ سمبلی چار منار کے علاقے پرانی حویلی میں ایک خانگی کارخانے میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ذرائع سمبلی تلات کے مطابق آگ تقریبا شام پانچ بجے کے آس پاس لگی تھی آگ لگنے کی وجوہات کا پتا نہیں چل سکا اس حادثے میں تقریبا پندرہ لاکھ روپیے کا نقصان ہوا اس حادثے میں کسی جانی نقصان کی بھی کوئی اطلاع محصل نہیں ہوئی واقعے کے ساتھ ہی مجلس کے رکنے سمبلی چار منار میرز الفقار علی نے جائے حادثہ پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا کمرسے میں ہی آگ پر خوابو پا لیا گیا آج سبا چار بجے پرانی حویلی میں چپل کا کارخانہ تھا اس کا گوڑاون بھی تھا اس میں آگ لگی اس کی تلہ صدر مجلس نقیب ملت بیشنہ سوتی روحی صاحب کو جنہ کے لوگوں سے دی گئی انہوں نے مجھ سے مجھے اضائیت دی کہ فوراں آپ جا کر ہاں پر دیکھئے میں یہاں پر آیا اور فیرین دنس کو بھی میں نے بلایا اس کی وجہ سے آگ کافی بجھ چکی ہے اور میں جانی نقصان نہیں ہوا ہے جو بھی مالی نقصان ہوا ہے اس کا ایسس میں تو بعد میں بتایا جائے گا لیکن اس طرح سے یہاں کے لوگوں نے بھی جو دعون کیا ہے آگ بجانے میں اس کی وجہ سے جل سے جلد یہ آگ بڑھ گئی ہے اور کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور پولیس کی جانی سے بھی جو کام کی ہے پولیس نے بھی مہن پر ایکشن لی ہے پولیس نے بھی میٹسوٹ پولیس ہیں یہاں پر ای سی پی سرکل سرمیہ آ پڑھتے ہیں جو فیرین دنوالوں نے بھی بہت تھی فائر بریگیٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور جیسے ہم نے ٹیلی فون کیا میں لے اس کے پر وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور وہ جل سے جل یہ آگ کو بڑھا دیا اب تو معلوم ہو بھی وجہ ہے پھر تو پتا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو آگ بجھری نہ پتا نہیں ہے ایک تین ورکر وہاں پر تھے سیف ہے کمیشلر پولیس ہیدرباد کے سری نیواز ریڈی نے منگل ہارڈ پولیس ٹیشن کے ایسے تین کانسٹیبلز کو موطل کر دیا جو مجرمین کے خلاف کارروائیوں کے بجائے مجرمین کے ساتھ ہی ساز باز کے ذریعے حصہ داری حاصل کر رہے تھے مسکورہ پولیس ٹیشن کے کانسٹیبل مہندر یادف تلک راج اور شون کو موطل کر دیا گیا ہے جبکہ دوسرے دو ہیڈ کانسٹیبلز کو ہیڈ کارٹرز رپورٹ کرنے کی ہدایت کی دی گئی پولیس ذرائر نے بتایا کہ یہ تینوں کانسٹیبلز اور دوسرے دو ہیڈ کانسٹیبلز علاقے میں جرائم کے خاتمے کے اقدامات کے بجائے روڈی شیٹرز، ڈرگ سپلائرز اور دوسرے مجرمین کے ساتھ ساز باز کے ساتھ جرائم کے ذریعے حاصل ہونے والی رخومات میں اپنا حصہ لیا کرتے تھے شکایت کی بنیاد پر قبل ازی کمیشنر پولیس حیدرباد نے اس معاملے کی تحقیخات کا حکم دیا اور پھر تین کانسٹیبلز کی محتلی کے علاوہ نریندر اور سری نواز نامی دو ہیڈ کانسٹیبلز کو ہیڈ کارٹرز رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی اس تعلق سے چارش امبے کو اقامات بھی جاری کر دیے گئے تلنگانہ میں آج سے سکولز دوبارہ کھول دیے گئے ہیں اسی پس منظر میں مجلس کے رکنے سیمبلی ملک پیٹ احمد بن عبداللہ بلالہ نے ملک پیٹ حلقے کے تحت سرکاری سکولز میں یونی فارمز اور کتابیں تقسیم کیے بعد ازا انہوں نے اپنے حلقے کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے عید الادہ کے موقع پر بلدی عدیداروں کے ساتھ ایک جلاس بھی منخط کیا رکنے سیمبلی نے عدیداروں پر زور دیا کہ وہ صاف صفائی کے کاموں میں قاس خیال رکھیں اس موقع پر مجلس کے رکنے سیمبلی کے امرہ مجلس کے کارپوریٹرز کے علاوہ بلدی عدیدار موجود تھے مجلس کے علاوہ مجلس کے علاوہ مراسی کے حج کا کل سے ہوگا آغاز اجاج کرام کی آج شام مینہ کو ربان کی کوئیت کے گمارت میں ویارک آگ دس ہندوستانی سمیت اکتالی سفرات کی موت چندرہ بابو نے لیا وزیر اعلیٰ عدرہ پردیش کی حیثیت سے حلف وزیر اعظم موڈی کے علاوہ کئی وزراء کی شرکت فون ٹیپنگ معاملہ عدالت نے ملزمین کی درخواست زمانت مسترد کر دی یہ تھی اعتماد کی قبریں کل پھر دوبارہ آپ سے ملافات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت